ہیلو بری بیٹی مائنم اس پار سنگھ آج ہمیں رلیسز کرنے جا رہے ہیں کمار سانو جی کی وائس کا کی پرسنیلٹی وائس کی پرسنیلٹی ان کے سٹائل تیکچر ڈائنیمکس لٹ اف ٹنگز we have to see اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بڈن دوانا مت بھولیے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی ایم کسی کو بھی جج کرنا نہیں ہے اوپر سے نیچے تک جس کو پرکھنا بولتے ہیں میں کون ہوتا ہوں میرا پرپس ہے اس ویڈیو کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں ہر ایک سنگر سے نکال سکوں ہمارے جو بیگنرز ہیں سنگرز ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ کچھ سیکھ پائیں because ultimately that is very important یہ جو نیزل ٹچ لاتے ہیں کمار سانو جی یہ شروع سے ان کے جو انشپیریشن تھے وہ کشوردہ تھے اور ان کے جو پتا جیتے وہ تھے تو کیا ہوا ہے کہ ان کو کشوردہ کا کلون نہیں بننا تھا اور اپنی خود کے پہچان مرانے دی تو انہوں نے نیزل ٹچ ڈالنا سٹارٹ کر دیا اور وہ نیزل ٹچ بہت زیادہ پاپلر ہو گیا اور اس کی وجہ سے کمار سانو جی کی جو ایک خود کی اپنی سٹائل ہے وہ نکھر کے آتی ہے چلتے ہیں vocal texture پہ تو vocal texture کمار سانو جی کا رہے گا light, sharp, thin, harsh and nasal یہ پانچ چیزیں میں بولنا چاہتا ہوں vocal texture پہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں range تو range سب سے پہلے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ range he's a baritone singer so he's going پہلے کالے سے اوپر کا کومل دھا that is A4 اور نیچے اگر ہم آتے ہیں تو he's D sharp 2 یا D2 tenor singers اس سمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے tenor singers ابھی جہاں آنا سٹارٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں vocal dynamics پہ vocal dynamics جو ہیں وہ سانودہ کے بہت زیادہ اچھے ہیں excellent vocal dynamics مجھے لگتے ہیں تھا کوئی example دیتا ہوں جیسے کی for example چورا کے دل میرا گوریا چلی تو اب یہاں پہ انہوں نے چورا کے جو سٹارٹ کیا ہے چورا کے دل میرا گوریا چلی تو چورا کے دل میرا مطلب وہاں پہ softness جو لگائی ہے voice میں جو thin کر آیا ہے آواز کو انہوں نے جس کو بولتے ہیں دبانا یا softness لانا اور soft کے بعد چورا کے دل میرا اب گوریا چلی ہے تو اس میں bold آواز کرنا ہے گوریا چلی اڑا کے نندیا کہاں تو چلی vocal dynamics جو ہے وہ excellent ہے اب لوگوں کو آج کل beginners جو ہے singers کوئی پتا ہی نہیں ہے کہ vocal dynamics exactly ہے کیا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں ایک چیز جو میں نے ابھی تک کسی بھی analysis میں نہیں بولی ہے اس زمانے سے 90's سے اگر آپ پہلے جاؤ 40's سے start کرو 90's تک آؤ singers میں patience تھا patience جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی art ہے singing میں اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے patience اگر آپ میں ہے نا تو آپ سب کچھ کہیں نہ کہیں maintain کر لوگے patience مطلب کیا جیسے کی for example تو میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے اب اس کو patience کے ساتھ کیسے گاتے ہیں یہ دیکھو کتنا سلو دیرے 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 لے کے آ رہے ہیں تو ہی میری پہلی چاہ اب اس کو تو ہی میری پہلی چاہت تو ہی آخری ہے تو میری زندگی ہے تو اب اس کو اگر تو میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے تو ہی میری پہلی چاہت تو ہی آخری ہے تو میری زندگی ہے یہ جس کو بولتے ہیں تو ایک چیز جو ہے ریٹرو زمانے میں جو تھی جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے پیشنس ہر کتے ٹیکنیکلی سب تو بات میں آئے گا پیشنس سوچیں گے سوچیں گے تمہیں پیار کر کے نہیں کر کے نہیں تھوڑا گیب دو یار یہ دل بے قرار کر کے نہیں نہیں کوئی سٹرچ کیا بہت ساری چیزیں ہیں خوابوں میں بسایا تم کو نیندوں میں بسایا تم کو مجھے یاد نہیں ہے ملو گے مجھے تو جانم ایسے ہی کچھ ہے تو اتنا اچھا اتنی اچھی جو یہ یہ لوگ تھے نا یہ لوگ کس تھے ان لوگ زندگی میں نا ان لوگ کچھ کیا ہے انہوں نے پیشنس سبر حیراف بہت بڑی چیز آپ کی سنگنگ میں پیشنس آگیا نا تو سب کچھ ہو جائے گا اسی لئے بولا جاتا ہے پرانے گانے کا پرانے گانے سب انڈین کلاسیک جو ہے وہی صرف کلاسیک نہیں ہے اس کو ہی نہیں صرف گانا چاہیے آج کے لئے دس وی کے آر وی بار وی کے لانڈے یہ ارجید سنگ ارجید سنگ کرتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کرو بھائی رفیس آپ کو بھی تو سنو اس کو جو سلونس تھی اس کو لاؤ اپنے اندر وہ نہیں آئے گی بھاگتے رو بھاگتے رو کچھ نہیں ہونے والا یہ چیز جو ہے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں expressions جیسا کہ ہم نے dynamics میں دیکھائی چورا کے دل میرا گوریا چلی چلی تو یہ چلی جو ہے اس کو ایسے بھی بولا جاتا سکتا تھا چورا کے دل میرا گوریا چلی ایسے ہی بولا سکتا لیکن اس کو express کیا ہے چلا ہے کوئی وہاں پہ نا میوسک ٹھہرا اور جہاں جیسی چلا سٹارٹ ہوا ہے جو تال ہے وہ بھی چل رہی ہے بیسکلی تال بھی ساتھ میں دیکھو کیسے سنگرونائز ہوئی چورا کے دل میرا گوریا چلی ہس کے بولا ہے express کیا ہے ہے نا اوڑا کے نندیا کہاں تو چلی ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے ہر زخم دل ہر زخم یہ دیکھو کتنا اچھا express کیا ہے ہر زخم مرلہ آپ stress دے کے دیا ہر زخم سارے زخم ہر زخم دل کا تجھے تجھے پہ stress دیا ہے ہر زخم دل کا تجھے ایسے بھی کر سکتے تھے ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے خوشیاں تجھے غم سارے مجھ کو خدا دے خوشیاں تجھے غم سارے سارے پہ دکھایا ہے سارے غم دے دو مجھے ہے نا یہ ایسے بولا جاتا ہے یہ ہوتا ہے طریقہ بولنے کا کہ آپ بول رہے ہو آپ بات کر رہے ہو کسی سے you are conversating کے بعد ہم چلتے ہیں feel intensity feel intensity اگر میں رکھنا چاہوں تو definitely intensity ہوگی اور کمار سانو جی کا جو style تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے فادر سے ٹریننگ لیتی کچھ ٹائم کے لیے پر انہوں نے اتنا زیادہ کلاسیکل سیکھا نہیں یہ اور اس کے بات سے پھر سینگھنا انہوں نے بن کر دیا تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں کشوردہ کو سیکھ کے رفی صاحب کو سنن کے سیکھا ہوں کلاسیکل تو ترینڈ اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے اس کا صرف یہ ایک ریزن ہے کہ سٹیج پہ کبھی قدار جو سر ہے وہ گر بڑ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی ترینڈ ہیں انہوں کبھی بھی گر بڑ ہو گا سونو نگم میں ہو ہی نہیں سکتا اب میں آتیف سونو نگم کا سٹیج پر دیکھا تھا یہی ارجیت سنگ میں بھی ہے ارجیت سنگ جو گاتیں چل رہے ہیں گٹار بجا رہے ہیں تو سر ہل نہیں رہا ہے کیوں نہیں ہل رہا ہے کنالی تھا پر سٹائل پہ اگر چلیں تو میں دیفنیٹلی اس کو انوسنٹ سٹائل میں رکھوں گا سارے جتنے بھی سنگر تھے اور انوسنٹ سٹائل میں آتے تھے تو دیفنیٹلی سٹائل جو ہے اس میں انوسنس ہے اس کے بات چلتے بیس سانگ آف دی سنگر تو میری زندگی ہے گانا مجھے آج بھی وہ گانا میں لوپ میں سنتا ہوں میں یہ گانے گانے مطلب نیکس لیول گانے انوہ نے گائے تو یہ تا پورا پورا یہاں پہ سین اگر آپ میرے personal classes گیر تو s. part at ymail.com پر کانٹ کلیجے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe لیجے لگے آگے ایسے اور ویڈیوز آتے رہنگے اگر آپ کو مجھ سے بات کنی ہے تو call me for app download کر سکتے ہیں نیچے description میں اس کی link دی ہوئی ہے thank you guys have a nice day the best thing about kumar sano and the best song of kumar sano which you like please let me know thank you guys